پرشکو اور پررونق مسجد مسجد جمکران میں ابھی ہم موجود ہیں جو واقعا ہنر کے اعتبار سے بھی ایک شاہ پارہ ہے اور بہت خوبصورتی مسجد بنائی گئی ہے اس کی تاریخ کیا ہے غیبتِ کبرا کی آغاز کا زمانہ تھا اور ایک شخص کے جس کا نام حسن بن مسلح جمکرانی ہے جب جمکران ہی کرینے والا ہے البتہ اس زمانے میں جمکران کوئی محلے کے اندر یا آبادی کے اندر تبدیل نہیں ہوا تھا وہ گاؤں تھا اور دور دراز لوگ رہا کرتے تھے ایک کا دکا تو حسن بن مسلح جمکرانی اس نے خواب میں نہیں بیداری میں یہ سارا منظر دیکھا ہے اس لیے اس کی احمد کچھ زیادہ ہے کہ دروازے پر اس کے رات کے وقت دستک ہوتی ہے اور وہ دروازے پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ چلو ہمارے ساتھ امام زمانہ سے ملاقات کے لیے یہ باہر نکلتا ہے جلدی سے تیار ہوتا ہے اور تڑپ کے ساتھ اور سانسے جو ہے وہ اس کی پھلی بھی ہے کہ میں کس طرح سے امام کے سامنے حاضر ہوں گا بہت ایک عجیب کیفیت کے اندر چلتا ہے اس شخص کے پیچھے پیچھے کہ کہاں مجھے لے کر جاتا ہے جانے لگتا ہے جانے لگتا ہے کچھ ہی فاصلے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ ایک نورانی جگہ ہے جہاں پر کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جو شخص لے جانے والا ہے وہ اس کو اندر کی جانب لے جاتا ہے اور جب یہ اندر کی جانب پہنچ جا ہے تو وہاں پر مزید اور کچھ نورانی لوگ ہیں جن میں سے ایک شخص وہ ہے جو بزرگ ہے اور سفید ریش ہے اور وہ جوان کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے اور وہ جوان مصند پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بزرگ ان کے سامنے گویا گزارش پیش کر رہے ہیں اور ریپورٹنگ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اور وہ جوان انہیں جوابات دے رہے ہیں وہ جوان ہیں وہ سید ہیں خوبصورت نورانی ہیں یہ جب قریب آیا تو تعرف کروایا گیا کہ جس ہستی کے لیے میں تجھے یہاں تے لے کر آیا ہوں یہ تیرے زمانے کے امام ہیں جو یہاں مستد میں تشریف فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امام اسے کچھ سلام و دعا کے بعد ایک بات بیان فرماتے ہیں اور واقعی ایک اندر چونکہ حسن نام کے افراد بہت زیادہ ہیں اس لئے توجہ رکھے گا جس شخص کے ابھی ملاقات ہو رہی ہے اس کا نام بھی حسن بن مسلع جمکرانی ہے اور امام نے کچھ گفتو کے بعد یہ بیان فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ جو سرزمین جہاں پر ہم موجود ہیں یہ مبارک سرزمین ہے یہ مقدس سرزمین ہے اور اس زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے جو شخص نے اس کا نام بیان کیا حسن بن مسلم اس کا نام ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے اور ہم نے کئی مرتبہ اس کو تمبی کرنے کے لیے اس کے جو جانور یہاں پر موجود تھے اور پل رہے تھے ان کو ہم نے اس سے چھین لیا تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ اس کی سرزمین نہیں ہے جہاں پر وہ کام کر رہا ہے اس کے جانوروں کے اوپر آفت آئی وہ نہیں صدرہ اس کے بعد اس کی اولاد کو ہم نے لیا اور اس کی اولاد کو اسے محروم کر دیا لیکن تب بھی اسے ہوش نہیں آیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی عادی چیز ہے اور چاہے وہ حرام کے اندر کام کر رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے یہاں تک کہ خود وہ آئیسے ایسے مریض ہونے لگا اور پھر بھی اس کے بوجود وہ توبہ کے راستے کی طرف نہیں آیا ہے اب جا کر اسے یہ پیغام دے دینا کہ یہ ایک مقدس اور مبارک سرزمین ہے اور اس سرزمین میں ہم مزد تعمیر کروانا چاہتے ہیں لہٰذا وہ یہاں سے چلا جائے اور اگر وہ اب بھی نہیں مانا اور نہیں گیا تو اس پر ایک ایسا عذاب نازل ہوگا کہ جس کا وہ جبران نہیں کر سکتا یہ حسن بن مسلح جمکرانی کہتے ہیں کہ عرص کیا کہ اے مولا آپ نے جو بات بیان فرمائی میں اس سے جا کر یہ ساری بات بیان فرماؤں کروں گا لیکن مسئلہ یہ کہ وہ میری بات کیسے قبول کرے گا اور وہ کیسے جانے گا کہ ہاں امام زوانہ نے یہ ساری باتیں کہی ہیں کہا کہ جا کر سید ابو الحسن یہاں پر بھی حسن نام ہے سید ابو الحسن جو اس علاقے کے عالم دین ایک معتبر شخصیت ہے ان سے جا کر تم یہ بات کہنا جو میں نے بات بیان کی ہے اور تم ان کے ساتھ مل کر جانا حسن بن مسلم کے پاس تاکہ وہ واقع پر اعتبار کر سکے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مولا نے آگے بیان فرمایا فرمایا کہ یہ سرزمین وہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی شخص آ کر نماز پڑھتا ہے تو دو رکعت نماز یہاں پر پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر رہ کر دو رکعت نماز پڑھی اس کا وہ عجر و ثواب ہے اور پھر امام نے بیان فرمایا کہ ہر شبِ بدھ یہاں پر آ کر انسان کو چاہیے کہ آمالِ جمکران انجام دیا اور خود امامِ وقت نے آمالِ جمکران کا تذکرہ کیا آمالِ جمکران ابھی ہم آپ کو وربلی بتا رہے ہیں اگر یاد رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آگے جا کر مختلف لینگویجز کے اندر انہوں نے آمالِ جمکران لکھے ہوئے ہیں انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں لہذا انشاءاللہ آپ کو سہولت رہے گی آپ پریشان نہیں ہوئے گا آگے جا کر آپ کو آمالِ جمکران دوبارہ سے دیکھنے کو ملیں گے آمال کا خلاصہ یہ ہے کہا کہ پہلے مسجدِ تحییتِ جمکران کی دو رکعت نماز پڑھنا کیونکہ ہر مسجد کی تحییت کی نماز ہوتی ہے اس کی احترام کی، اس کے تقدس کی نماز ہے مسجدِ تحییتِ جمکران کی دو رکعت نماز اس طریقے سے ہے کہ ہر رکعت میں الحم کے بعد سات مرتبہ سورة توحید کی تلاوت ہیں سات مرتبہ سورة توحید کی تلاوت پھر رکو میں جائیں، پھر سات مرتبہ ذکرِ رکو اب یہ سات کا فکر بار بار ریپیٹ ہوگا یاد رکھئے گا کہاں کا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے سات مرتبہ سورة توحید سات مرتبہ ذکرِ رکو یہ ہوگئے مسجدِ تحییتِ جمکران کی نماز پھر اس کے بعد دو رکعتِ نماز ہیں نمازِ امامِ زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور اس نماز کو علماء ویان فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی آپ رہ کر اپنے وطن میں بھی جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں نماز امام زبانہ نماز کا جب آغاز کریں گے تقبیرت اللہ احرام کرنے کے بعد الحم شروع کریں گے الحم کا جب کنٹینویشن ہو رہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امتین پھر ایاکن عبدو ایاکنستعین پر آ کر ہمیں رکھ جانا ہے اور سو مرتبہ ایاکن عبدو ایاکنستعین پڑھنا ہے پوری تسبیح ایاکن عبدو ایاکنستعین کی نکالنی ہے اور یہ گویا اشارہ اس بات کی طرف کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ ہم بار بار اس آیت کو دور آ رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاکن عبدو ایاکنستعین اے خدا ہم سب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تجھ ہی حقیقت میں مدد دینے والا ہے اور تیری یہ پرستش کرتے ہیں اور تیری یہ عبادت کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کا لفظ موجود ہے یعنی ہم سب یہی کام کرتے ہیں اور اسے علماء نے یہ بھی اشارہ لیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کیونکہ یہ جملہ یہ کہتا ہے نماز کے اندر کہ ایاکن عبدو ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تیری تجھ سے مدد چاہتے ہیں جب یہ سو مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر کنٹینویشن کے ساتھ آپ سورے کو جاری رکھیں اہدن السورات المستقیم سورات اللذینہ نحمت علیہ مغیر ماللہ بعلہم ولاللہ اللین سورہ الحم مکمل ہو گیا اب سورہ توحید ایک مرتبہ پڑھنی ہے اب سات مرتبہ نہیں ہے ایک مرتبہ سورہ توحید ہے پھر رکو کے اندر پھر سات مرتبہ ذکرہ رکو ہے سجدے میں سات مرتبہ ذکرہ سجدہ ہے دوسرے سجدے میں سات مرتبہ ذکرہ سجدہ ہے دوسری رکت کے لئے جب کھڑے ہوں گے تو ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے پہلی رکت پڑھی تھی یعنی اس میں بھی سو مرتبہ ایاکن عبدو ایاکن استعین آئے گا پھر ایک مرتبہ سورہ توحید ہے پھر قنوت کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے قنوت میں آپ بہت بہتر ہے کہ دعا سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں اور پھر جب رکو میں جائیں تو سات مرتبہ ذکرہ رکو ہے پھر سجدے میں سات مرتبہ ذکرہ سجدہ دوسرے سجدے میں سات مرتبہ ذکرہ سجدہ تشہد سلام پڑھ کے نماز کو مکمل کرنے جب نماز امام زمانہ بھی مکمل ہو جائے تو ابھی عامال مکمل نہیں ہوئے کنٹینئیو ہیں نماز مکمل ہونے کے فوراً بات بغیر کچھ اور کہے ایک مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ پھر وہی پروردگار کی توحید کا الہ نے کہ کوئی ہمارا اللہ اور کوئی ہم کسی کو معبود نہیں سوچتے سوائے اللہ وحدہ اللہ شریک ہے ایک مرتبہ یہ کہنا ہے پھر تسبیح حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ اللہ پڑھ دی جب وہ تسبیح مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بات سجدے میں جائیں اور سجدے میں پھر سو مرتبہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد پڑھ کر آمال کو مکمل کر دینا ہے اور یہاں پر بھی اگر ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے مل کے تو اچھا رہے گا اچھا یہ تو ہم نے آمال اور جو ظاہری عبادت ہے اس کے بارے بیان کر دیا لیکن یاد رکھے گا کہ ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا ہر عبادت کا ایک بات ہے نوہ رسپرٹ ہوتا ہے وہ رسپرٹ بہت ضروری ہے کبھی کبھر ہم ظاہری چیز کو بیان کر دیتے ہیں اور لوگ ظاہر پر اکتفا کر کے چلے جاتے ہیں جیسے امام رضا کی ایک زیارت ہے جو ظاہری طور پر ہمیں بیان کی گئی ہے یہ پڑھنا ہے لیکن جو امام زمانہ سے دل سے ہم سلام پیش کر رہے ہیں وہ اور ہے اس کی کیفیت اور ہے وہ سپرٹ کے ساتھ جو بات ہوتی ہے اور دل سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے تو یہاں پر ہم جو مسجد جمکران میں جمع ہوئے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنے کے لئے جمع ہو اور مسجد جمکران کی بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ یہاں سے ایک لشکر تیار ہوگا جو امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کو جائے گا اور امام زمانہ خود یہاں پر بھی تشریف لائیں گے ویسے مکہ سے ان کے سفر کا آغاز ہوگا پھر کوفہ کی طرح تشریف لے جائیں گے مزید سیلہ میں بھی ان کے قیام کا ذکر ملتا ہے روایات کے اندر اور پھر جمکران کی طرف بھی آنے کا ذکر روایات کے اندر ملتا ہے تو زمانے کے امام کو گزر یہاں سے ہونے والا ہے اور ہم سب کی دعا اور تمنا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کا شمار زمانے کے امام کے ظہور کو دیکھنے والوں میں اور ان کے لشکر کے سپاہیوں میں ہو اور جلد جلد مولا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کے غیبت کے زمانے بھی پروردگار ان کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما ان کا ایک مرتبہ کم از کم موت سے پہلے دیدار نصیف فرما موت کے لمحات میں ان کے چہرے اقدس کی زیارت نصیف فرما اور موت کے مراحل جو موت کے بعد کے جو مراحل جو سخترین مراحل ہے پروردگار ان کی نصرت اور حمایت کے ساتھ ہماری مشکلات کو آسان فرما اور جو جو اس دنیا سے چلا گیا ہے پروردگارہ انہیں بھی جوار معصومین میں جگہ نصیف فرما پروردگارہ ہم تمام کے خدا نہ خواستے اگر گناہ نے کبیرہ صغیرہ سرزد ہوئے ہیں پروردگارہ تمام کی مغفرہ فرما اور تیری بندگی اور تیری اطاعت کے راستے پر ہمیشہ قدم اٹھانے کی توفیق اطاف فرما برمحمد و آل محمد صلوات اللہ حافظ